بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کا سالگرہ یہاں لہور میں منا رہے ہیں اور جب مجھے پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس علاقے کا خواتین ونگ چاہتی تھی کہ میں قائد عوام کا سالگرہ ان کے ساتھ مناؤ تو میں نے آپ کا دعوت قبول کیا ہے اور آج میں آپ کے درمیان یہاں قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کو سالگرہ کو بھی ہم منا رہے ہیں اور میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے خواتین سے لہور کے خواتین سے پنجاب کے خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو خواتین ہے جو پچانس فیصد ہمارا عبادی ہے آپ کو پاکستان کے تمام مسائل کا معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان کا جو معاشی بوران ہے آپ اس کے بارے میں باقیوں کے مقابلے میں آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ مہنگائے میں کتنا اضافہ ہوا ہے بیروزگاری اور غربت کا کیا اثر ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اپنا تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہے کہ کانے پینے کے اشیا جو آپ کے ریشنز ہیں وہ کتنے مشکل سے بندبس کرتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ بزرگوں کا علاج کروانا کتنا مہنگا ہو چکا ہے آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم دلوانا کتنا مہنگا ہو چکا ہے کتنا مشکل ہو چکا ہے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے لیے روزگار کا بندبس کرنا تو یہی وجہ ہے کہ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے کے خواتین ونگ سے مخاتم ہوں کہ اس لیے کہ آپ میں یہ احساس ہے آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ نے میرا سفیر بڑھ کر میرے آواز بڑھ کر گھر گھر جانا ہے لوہور کے ہر دروازہ پہ کھٹکانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیاں کا نمائندگی کرتے ہیں صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو تین نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو نے اس ملک کے پاسماندہ علاقوں کو اس ملک کے کمزور طبقات کو اس ملک کے غریب عوام کا نمائندگی کی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے آپ کی نمائندگی کی یہی تو وجہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز کو مسلط کیا گیا تاکہ وہ صرف اشرافیاں کا نمائندگی بنے تاکہ وہ صرف امیر طبقہ کا خیال رکھے اگر آپ نے اپنا حکومت بنانا ہے اگر آپ نے 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 اپنا حکومت بنانا ہے مظلوموں کا گھریبوں کا محنت کشوں کا کسانوں کا نوجوانوں کا خواتین کا تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے آپ آپ میرے سفیر بن کے گھر گھر پہنچیں اور میرے جو دس وعدے ہیں پاکستان کے عوام کسے پاکستان پنجاب کے عوام سے وہ آپ وہ دس وعدے کے وعدے میں ان کو بتائیں آپ ان کو بتائیں کہ میرا پہلا وعدہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنتا ہے تو ہم ان کا تنخواہ ڈبل کریں گے آپ ان کو بتائیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو ہم جو غریب خاندان ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو ہم تین سو یونٹ تک مفت بجلی دلوائیں گے آپ ان کو بتائیں آپ ان کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آئے تھے جس سے آج تک خواتین کو مالی مدد مل رہا ہے اور اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تاہلہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح ہم اپنے مزدوروں کو بھی بین ازیر مزدور قاد دلوائیں گے ہم اپنا کسانوں کو بھی بین ازیر کسان قاد دلوائیں گے ہم اپنے نوجوانوں کو بین ازیر نوجوان قاد دلوائیں گے ان کو بھی مالی مدد پہنچائیں گے ان کو بھی اس مشکل وقت میں جہے مہنگائی بے روزگاری اور غربت عروج پہ ہیں تو شہید موترمہ بین رضیر بھٹو کی حکومت کی طرف سے ہم مدد پہنچائیں گے آپ سمجھائیں آپ جا کے بتائیں کہ میں نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا میں گالم گلوج کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا میں اس پرانی سیاست کے اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں مفت علاج کے ہسپٹلز لیانا چاہتا ہوں میں مفت تعلیم کے دارے بنانا چاہ رہا ہوں میں بھوک مٹانے کے لیے منصوبے شروع کرنا چاہ رہا ہوں آپ میرے آواز بنیں آپ میرے نمائندے بنیں اب آج سے اپنا خواتین جو ہمارے موجود ہیں آپ نے گھر گھر جانا ہے اور آپ نے ان گھر میں خواتین سے بات کرنا ہے ان کو سب سے زیادہ معلوم ہے ان کو سب سے مشکل اور تکلیف ان کو ہے آپ ان سے بات کریں آپ میرے وعدے میرے منشور ان کے پاس پہنچائیں تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارا تو بہت سارے پروگرامز ہیں مگر مجھے اس بات کا بہت خوشی ہوا ہے کہ جو قائد عوام کا سالگڑا کا پروگرام تھا میں نے لاہور کے خواتین کے ساتھ اس علاقے کے خواتین کے ساتھ منایا ہے جی اے ہٹو